گوڈ مارنگ فرنس فرنس آج ہم چرچہ کریں گے اپنے ماتوں بہنوں کی ایک سمسیہ جسے ہیر فال کہتے ہیں یہ بہت ہی عام سمسیہ ہے موسٹلی فیمیل میں دیکھنوں کو ملتا ہے جادہ تر ماتائیں بہنیں اس سمسیہ سے سفر کرتی رہتی ہیں یا پھر پریشان رہتی ہیں دوستو میں آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دوں گا کہ یہ کس کنڈیشن کو ہم ہیر فال میں لے سکتے ہیں اور کون سی کنڈیشن کو ہم نومل لے سکتے ہیں یا نومل ہے یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے اس کے کیا کارن ہوتے ہیں کیا وجہیں ہیں جن کو ہم اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں یا جس کی وجہ سے ہیر فال ہوتا ہے ساتھی ساتھ میں ویڈیو کے سب سے لاشٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کیا دوائیاں ہیں جنہیں لے کے ہم اس سمسیہ کو پرمانینٹلی ٹھیک کر سکتے ہیں یا اس سے نجات پاسکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کی ہیر فال کیا ہوتا ہے دوستو ہیر فال یا اسی کو میڈیکل ٹرم یا پھر ڈاکٹری بھاسا میں الوپیسیا بولا جاتا ہے سائنس کہتی ہے کی پچاس سے سو بال تک گرنا نومل سی پرکریہ ہوتی ہے یہی بال جب مور دین ون ٹوٹی فائل ایک سو پچیس یا ایک سو پچاس کے اسپاس بال ڈیلی گرنے لگتے ہیں تو یہ ہیر فال کہلاتا ہے اس کے وجہوں کی بات کیا جائے تو سب سے پہلی کارن یہی آتا ہے کہ ہمارے ماتاں و بہنوں کی ہیر اسٹائل کیسی ہے کیا وہ بہت زیادہ پل کر کے اپنی بال باتتی ہیں بہت کھیستی ہیں جب بہت زیادہ پل کیا جاتا ہے تو اس کے روٹس ہل جاتے ہیں ڈیمیز ہو جاتے ہیں جس سے ہیر فال ہونے کی سمبھاؤں نہ رہتی ہیں ایسی ماتاں بہنیں جس میں بیٹامینز کی ڈیفیسنسی ہو رہی ہے اسپیسلی بی کامپلیکس کی ڈیفیسنسی ہو رہی ہے یا ان میں آئرن کی کمی ہو رہی ہے یا پھر ایسی ماتاں بہنیں جن کی ڈائیٹ اچھی نہیں ہے جو بہت زیادہ آؤٹ فوڈنگ کرتی ہیں فاس فوڈ جنگ فوڈ کھاتی ہیں ہیلڈی ڈائیٹ نہیں لیتی ہیں یا پھر وہ اپنے فیگر کو لے کے بڑا کاؤسیس رہتی ہیں اور وہ ڈائیٹنگ کرتی ہیں ان کی ڈائیٹ ہی اچھی نہیں ہے ناؤں میں رہتے ہیں چنتہ میں رہتے ہیں انجائیٹی ڈپرسن اوساد کچھ ایسی کنڈیشن میں رہتے ہیں ان میں بھی ہیر فال یا الوپیسیا دیکھا جاتا ہے یا ہونے کے چانسز رہتے ہیں ایسے پیشن جو ڈائیبٹیز بلڈ پریشر یا پھر ڈپرسن کی لمبے سمجھ سے دوائیاں کھا رہے ہیں یا ریومیٹوئیڈ آرثرائٹیز کی دوائیاں کھا رہے ہیں جو ڈو کی درد کی دوائیاں کھا رہے ہیں ان میں بھی ہیر فال دیکھا گیا ہے یا ہونے کی چانسز رہتے ہیں ایسے پیشن جن میں بیٹامین اے کی ادھیکتہ ہو رہی ہے ان میں بھی ایسی کنڈیشن دیکھنے کو مل سکتی ہے اسٹیڈیز کہتی ہیں یا آپ کا تھائر ایڈیم بیلنس ہو رہا ہے یا ہائپر تھائر ایڈیزم ہائپو تھائر ایڈیزم کچھ ہو رہا ہے تو بھی آپ میں ہائر فال مل سکتا ہے ماتہیں بہنیں یا بہت زیادہ برث کنٹرول پلز یا پرگننسی روکنے کی دوائیاں یا پرگننسی ہٹانے کی دوائیاں کھاتی ہیں تو ان میں بھی ایسی سمسیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے یا پھر ان کا مہینہ بند ہونے والا ہو تو بھی ایسی کنڈیشن دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر دوائیوں کی بات کرے کیا ایسی میڈسن سو سکتی ہیں تو اس میں سب سے پہلی میڈسن کا نام آتا ہے ویس بیڈن ویس بیڈن کو دوستو 200 پوٹنسی ملیجیے گا اس کے چار بودھے صبح دوپہ شام تین بار لیجیے گا اچھا ریجلٹ دیتی ہے دوسری میڈسن ہوتی ہے لائیکو پوڈیم تیسری میڈسن ہوتی ہے نائٹرمیور اور لاشٹ میں ایسیڈ فلور ہوتا ہے ان تینوں میڈسن کا آپ 30 پوٹنسی لیں گے 30 پوٹنسی کی چار چار بودھے صبح دوپہ شام تین بار لیجیے اور اچھا ریجلٹ پائیں گے ساتھی ساتھ آپ ایک کومبینیسن بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی اچھا ریجلٹ دیتا ہے آر ایٹی نائن نمبر کا ڈراؤ پاتا ہے یہ ڈراؤ پ کی دس بودھے صبح دوپہ شام تین بار لیجیے بہت ہی اچھا ریجلٹ پائیں گے آپ کی سمسیت جلدی جلدی کر کے ٹھیک ہو جائے گی اور آپ اپنے ہیر کو اچھا اور شائنی پائیں گے دوستو تینک یو تینکس پر واشنگ